موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں بارے رمضان اور اب ملتے ہیں اپنے اس سیلیبرٹی گیسٹ سے اس پیاری پرسنالیٹی سے جنہوں نے خود بھی بہت سی رمضان ٹرانسویشنز اور رمضان سے ریلیٹڈ پروگرامز ہوسٹ کی ہیں آپ ایک بہترین ایکٹر ہیں اس کے ساتھ ساتھ تھییٹر ڈریکٹر پین پروڈیوسر ہیں کنسلٹنٹ ہیں ٹرینر ہیں بلکہ میرے خیال سے میڈیا سے ریلیٹڈ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے تو میں بات کر رہی ہوں ہمارے ملک کے معروف آرٹسٹ ایک بریلینٹ پرسنالیٹی اور نہائیت پیارے انسان عمیر رانا کی آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں بہرے رمضان ہے بہرے رمضان بہرے رمضان ہے بہرے رمضان اسلام علیکم رمضان مبارک رمضان مبارک آپ کو بھی آئیے آئیے بیٹھئے عمیر میں نے کہا کہ بچوں کا کوئیس کا سیگمنٹ شروع ہونے والا ہے تو جو استادوں کے استاد ان کو بٹھا لیتے ہیں آج سیٹ پہ میں بھی ان سے سیکھوں گا بال تو انہوں نے اپنے سفید کر لی ہے سارے عمر ہماری ایک ہی ہے تو ان کی اپیرنس پہ نان جاہیے گا ورنہ میری میں عمر پڑھ جائے گا بڑی دفعہ کوشش کی کہ عمر بال چٹے کر لے بڑی دفعہ کوشش کی کہ کالے کر لے بال لیکن لڑکا نہیں مانا ہمارا اور پرسنالیٹی تو ہے ہی اتنی آلہ لیکن آپ سے کچھ آپ کی رمضان سے ریلیٹر ایکس پیرینسز بھی ڈسکس کرنے ہیں آپ کی زندگی پہ بھی بات کرنی ہے لیکن کچھ پلالے پلالے سے بچے ہمارے ساتھ ہیں بسم اللہ گرنے ان کو زرہ ہم ٹیسٹ کر لیں بلکل کیوں نہیں چلے جی ہمارا سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے زہانت کا امتحان سو سب سے پہلے تو ملتے ہیں اپنی ٹیم سے ٹیمے اور ٹیم بھی ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم والیکم السلام اپنا انٹرڈکشن کرائے ٹیمے میرا نام اسمان علی ہے اور میں امیو گریجویٹ کولیج سے میکس کمیونکیشن کر رہا ہوں ایکٹر بھی ہوں تھوڑی ایکٹنگ بھی کر لاتا ہوں اور ویلوگر بھی ہوں اور اپنی میڈیو سسائیٹی کا میمبر بھی ہوں وانڈرفول جی بیٹے السلام علیکم میرا نام فرحین ہے اور میں میکس کمیونکیشن کر رہا ہوں امیو کولیج سے مجھے انکرین کا بہت زیادہ شوق ہے وانڈرفول یعنی کہ سب میری نوکری لینے کے لیے تیار کھڑے ہیں سامنے میرے خیال سے ہم لوگ ذرا سائیٹ پہ ہو جاتے ہیں اب ہمارے بچوں کی باری ہے ووٹ باؤت یو ٹیم بی اسلام علیکم میرا نام عبد المناف سکیرا ہے میں اسلامیہ یونیورسٹی باولپور سے ہوں اور میں بی ایس ہومن نیوٹریشن اینڈ ڈائیٹیکس کر رہا ہوں آپ سیلیبرٹی نیوٹریشنس بننا چاہتے ہوں گے ان کی طرح چلو جی تمہاری تمہاری نوکری بھی گئی اچھا جی بیٹا آپ کوئی شیف کی بھی نوکری لے لے تھا کہ ہم پھر یہیں پہ پدل لیں گے پھر کچھ پتہ نہیں کی ہو کل بہار رمضان یہ چار لوگ ریڈل کر رہے ہوں جی بیٹا اسلام علیکم میرا نام شہرود اجمل ہے میں اسلامیہ یونیورسٹی باولپور سے بی ایس یونیورسٹی نیوٹریشن ڈائیٹیٹکس تھرڈ سمیسٹر بھر رہا کسی کی نوکری تو نہیں لینی نا آگے جا کے چلو سو گائز آپ کو جلدی سے میں بتا دوں کہ ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سہانت کا انتحان اس پہ بیسکلی دو راؤنڈ ہوں گے پہلے راؤنڈ میں قرآن و سنت کے مطالق سوال و جواب ہوں گے دوسرے راؤنڈ میں ہم جھٹ پٹ سوال اور جواب آپ سے چاہیں گے چلیں سوال میں آرام سے پوچھ لوں گے لیکن جواب ہمیں جھٹ پٹ دینا ہے ایک دوسرے کی سوالوں کے جواب دینے کی کوشش نہیں کرنی بکوز ہر ٹیم سے انڈپینڈنٹ سوال پوچھے جائیں گے ہم بیسکلی آپ سے آپ کی ذہانت چیک کرنا چاہتے ہیں آپ کی لڑائی نہیں کرانا چاہتے سو قوز کو ہم قوز کے انگاز میں ہی آ کے لے کے چلیں گے تینے سے پہلے سوال پوچھے جائیں گے پھر ٹیم بی سے پوچھے جائیں گے اور پھر انڈ میں ہم آپ کو آپ کا سکور بتائیں گے ہر راؤنڈ کے بعد انڈسٹوڈ تیار ہیں آپ لوگ جی اتنا سویا سویا تھا آپ تیار ہیں لگ رہا تھا روزہ لگ رہا ہمیں کہا بہت زور سے کتنی زور کا تو نہیں لگنا چاہیے سو راؤنڈ ون کی طرف بڑھتے ہیں which is قرآن و سنت کا راؤنڈ اس میں دس نمبر ہر صحیح جواب کے ہوں گے نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے but obviously مذہبی سوال پوچھ رہے تو سوچ سمجھ کے جواب دیجئے گا اور زیادہ ڈرائگ کریں گے تو میں اگلے سوال پر موف کر جاؤں گی انڈسٹوڈ مشورہ کر کے جواب دیں گے تو بیسٹ ہوگا اگر البتہ آپ نے ایک جواب دے دی اور پھر کہا نہیں 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 وہ نہیں نہیں چلنی ٹھیک ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بلکل صحیح سورہ کو کہا جاتا ہے سورہ فادیہ بلکل صحیح بیٹا مشورہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑھ کون ہیں یہ لوگ ننے ننے سے جن ہیں آج ہمارے پاس سیٹ پہ نزول کے اعتبار سے پہلی صورت کونسی ہے سورہ الگ سورہ الگ بلکل صحیح بیٹا گوڈ جاپ قرآن مجید کی کل کتنے پارے ہیں ٹھائٹی بلکل صحیح پہلا دن ہے ذرا آسان سوال ہے آگے جا کے ٹاپ ہوں گے پہلے والے بچے ذرا ایزی جا رہے ہیں ابھی قرآن پاک کی کل کتنی صورتیں ہیں ایک سو چودہ ایک سو چودہ بلکل صحیح فاتحہ کے مطلب کیا ہیں واضح کرنا بلکل صحیح کھولنا یا واضح کرنا بلکل صحیح اور قرآن پاک کی طویل ترین صورت کونسی ہے صورہ بکڑا بلکل صحیح آخری سوال ہے ابھی تک تو فل مارکس جا رہے ہیں ابھی میں شدور دیر پہلے ایک بات کر رہی تھی کہ بھئی اگر انسان کے ساٹھ نمبر آجیں تب بھی بندہ پاس ہو جاتا ہے لیکن نائنٹی فائیو یا ہنڈر پرسنٹ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے پہلے پارے میں کتنے رکو ہیں سترہ بلکل صحیح گوڈ جاوڈ ٹی میں اچھا ٹی میں خود اپنے آپ سے اتنی خوش ہے کہ انہوں نے بھی اپنے لئے تعلیہ بجھا یہ دیکھا نا بچے ہمارے بڑے لائک ہیں اسی لئے تو میرے مجھے ہوتا ہے کہ ہماری قویز اور اس قسم کے معاملات ضرور ہونے چاہیے ہوگی آپ بھی ان کے لئے بجھا سکتے ہیں تعلیہ اب آپ نے نہیں ان کے لئے بجھانی ہے بلکل بجھانی ہے کیونکہ آپ کا اپنا ضرف ہے ان کا اپنا ضرف ہے یہی تو سکھانا چاہ رہے ہیں بلکل بجھانی ہے اچھا میرے بچوں ان کو ایکچھلی منع کیا وہ تعلیوں سے تاکہ آڈیو نہ ڈسٹرگ ہو اس لئے نہیں وہ بجھا رہے ورنہ تو آپس میں یہ بچے سب بڑے سپورٹ ہوئے ہیں ٹیم بھی آئیو ریڈی پہلا سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دادا جان کا نام کیا تھا عبد المطلب بن حاشم بلکل صحیح حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناؤ نیکس قویسچن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام بتائیے حضرت عبداللہ بلکل صحیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام بتائیے حضرت آمنہ بلکل صحیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی دے سونوار کے دن سونوار کے دن پیر کے دن بلکل صحیح بیٹا گوڈ جوب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھنے کے بعد کس بیٹے کو زبا کرنے کا ارادہ کیا حضرت اسمائیل علیہ السلام بلکل صحیح بیٹا جی ہاں چھتا سوال وہ کون سا شہر ہے جہاں پہ پہلی وحی نازل ہوئی شہر پھن وہ کون سا شہر تھا جہاں پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھے مکہ میں غارہ ایرہ بلکل صحیح مکہ is the right answer حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا بنی اسرائیل آپ کا لقب بنی اسرائیل تھا آپ کا لقب اسرائیل تھا اب ہم اس کو right consider کریں گے کہ wrong یہ wrong answer ہوا نا بیٹا کیونکہ بیٹا بنی اسرائیل میں اور اسرائیل میں فرق ہے نا صحیح جواب اسی لئے کہا تھا کہ پہلی دفعہ دینا ہوتا ہے last question for team b کون سے نبی نے اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کے اپنی بینائی کھو دی تھی حضرت یعقوب بلکل صحیح اور کس کی جدائی میں حضرت یوسف علیہ السلام بلکل صحیح بیٹا well done team b اب score board کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو پہلے ہی آپ کا score بتا دیتی ہوں team a نے 8 میں سے 8 سوالوں کے صحیح جواب دیے team b کے چھوٹے سے technical error کی وجہ سے 7 میں سے 8 سوالوں کے صحیح جواب دیے تو یہ ہو گیا پہلے round کا score توسرے round کی طرف بڑھیں گے لیکن امیر آپ کا خود بھی تو بہت experience ہے رمضان اور رمضان سے related different transmissions travel logs بغیرہ بھی آپ نے record کی کچھ اس experience کے بارے میں بتائیں گے ہم مجھے شرف حاصل ہے کہ کافی جیسے امبیاء کرام کی باتیں ہو رہی ہیں جگہوں پہ مقامات پہ جانے کا اور پھر وہاں سے کوئی نہ کوئی پروگرام جو یہاں ہوتے تھے live اس کے ساتھ ان کو شو میں کس طرح اس کو شامل کرنے کا مجھے پہلی دفعہ جو میرا ہوا تھا تو پھر کافی سال پہلے تو ہم سب سیلیبرٹیز کو کہنا کہ مسلمان علاقے جہاں رمضان ہو رہا تھا تو مجھے انہوں نے اٹھایا کہ کہ بھی آپ کو بھیج رہے ہیں ایران جانا چاہ رہا تھا میں ایران تو ہو نہیں سکا لیکن امان بھیجا امان میں بھی مسکت نہیں سلالہ بھیجا اچھا چونکہ ایران جانتے ہیں تو مجھے مطالعہ کرنے کا شوق ہے تو میں نے ہوم وقت کر لیا تھا کہ وہاں کون کون سے ایسے مقامات ہیں کوئی لوگ ہیں کوئی رسمیں ہیں جو کہ ہم سیکھ سکتے ہیں رمضان کی حوالے سے تو وہاں اتنے مقامات لے اتنے نکلے کہ اس کے بعد سے ہمارے سلسلہ بن گیا سو سب سے پہلے تو اونٹھینی کا قصہ آپ جانتے ہوگے ہمارے سلسلہ بن گیا تو اونٹھینی کا مقام ہے وہاں وہاں ہے اچھا مجھے ساتھ ہسٹری کا بھی شوق ہے تو پھر میں دھونگتا ہوں ایویڈنس کیونکہ ہمیشہ ہوتا ہے کچھ ایویڈنس ہونا چھئی کہ پروبیبیلیٹی تو ہونا کہ یہ چیز ہے کے نہیں ہے اس میں ایک جگہ جو مجھے ملی تھی آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد صاحب کا نام جانتے ہیں ہزر داؤ حضرت داؤ حضرت داؤ حضرت آد خومیات جوتھی ان کا ایک علاقہ تھا اس فدول اف دیزر وہاں کہوں نے کہاں یہ جگہ ہے ہی نہیں سر ہی نہیں ہے لوگوں نے اگر کتاب کورآن مجید وہاں ان کیاں سلسلہ اور باریوں او ایک جو ہی جو پترا جوارڈن پترا سٹونز اور ان کیاں ٹکس کہ بھئی اس علاقے کا کوئی نام آ رہا ہے تو انہوں نے کہا جنہوں نے کھوجیں ڈھونڈتے 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 ایٹیز میں ایک امریکن ایمیچور آرکیولوجس جو کی فلم ایکر تھا اس نے ناسا کو کنونس کر لیا کہ یہ جو لاسٹ کورٹر ہے یعنی جو پنننسللر ایریا سعودی اومان یمن اور یو ای کے جو ڈیزرٹ ایریا ہے اس پر ذرا ایک سکین مارے ایک سرے کائنڈ تو ہمیں شک ہے کہ اس طرف شاید شاید گئی ہے مان گئے ایٹیز میں جا کے انہوں نے اس کو سکین کیا اور انڈر در گراؤنڈ نظر آئے کہ کافی اس طرح کی قدموں کی جگہیں آ رہی ہیں بلکل لئی جگہ جا کے ملتی ہیں وہاں کوئی عبادی نہیں انہوں نے اس کو کھودنا شروع کیا ہے انلون بہوڈ آپ کی وہی جگہ جس پر قرآن مجید کا ذکر ہے کہ انہوں نے جب آپ کو کہا کہ یہاں رسالہ ایک طرح سے انبیاء آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ خدا کے راستے پر آجاؤ نہیں تو پھر عذاب ہوگا تو پھر جو سارے ان کے ساتھ ملے انہوں نے ہجرت کی ساؤت جہاں پھر حضرت صالح علیہ السلام بنتا ہے لیکن وہاں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے دن کتنے رات وہاں ریت چلتی رہی اور پھر ساری جو اونچی اونچی دیواریں جن کے پر اتنا مال تھے ان کو دفنو وہی زمین سے نکلے تھے اور اس جگہ پہ جا کے موخہ منا اور پلنٹی او اٹھے پلیسے اور میں آپ کو بکتن فا بکتن بتاتا رہو گا کہ کون کون سی جگہوں پر گئے تھے اور کہاں کہاں پر اسی لیے تو ہم نے سنگھ سائیکلو فیڈیا برٹینکا کو بلایا ہے کہ بھائی دیکھیں ادھر ادھر کی ہلے گلے کی باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں لیکن یہ جو انفرمیشن کے خزانے آپ کے پاس ہیں پہلے رمضان المبارک پہ وہ شیئر کرنا بنتا ہے کہ ہم لوگ وہاں جا کے دیکھ سکے ہیں دیکھ اور پہلے ریپورٹیٹ کہ یہ ایٹ اگزسٹس خوش آمدید پیوئرز آپ دیکھ رہے ہیں بہار رمضان اور ہمارے سیٹ پہ بہار لے کے آئے ہیں بہت ہی بریلینٹ اور ٹیلنٹیڈ اومیر رانہ اور ہمارے ساتھ ہماری پیاری سی زینب گوندل بھی ہیں جن سے ہم بات کریں گے نیوٹریشنیسٹ ہیں ڈائیٹیشن ہیں فوڈ ٹیکنولوجیسٹ ہیں منہ کریں گی کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ان سے آپ سے کرتے ہیں ہم ابھی بات ابھی جو ہمارے سامنے اتنے زہین زہین بچے ہیں ہم ان سے گپ لگا لے جنہوں نے بہت ہی بریلینٹ اپنی انٹیلیجنس کا مزائرہ کیا بریک سے پہلے جہاں پہ ٹیم اے نے ایٹ میں سے ایٹ سوالوں کے صحیح جواب دیئے اور ٹیم بی نے آٹھ میں سے سات سوالوں کے صحیح جواب دیئے ٹیم اے میری نمائنگی کری اور ٹیم بی میں کیا ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں بھائی آپ تو امپئر ہیں نیوٹرل امپئر ہیں ہم ہی مجھے نیوٹرل امپئر بنا دیئے سارے مزے کے کام جو وہ میرے سے لے دیئے گا رہے ہیں ٹیم ہے آپ امیر کی ٹیم ہے اور ٹیم بی آپ زینب کی ٹیم ہے اچھا آپ کو یہ نہیں بتا کہ اگلے راؤن میں ہونے کیا جا رہے ہیں اگلے راؤن میں ہر سوال ہر سوال کے بیس پوائنٹس ہیں تو اگر ٹیم بی کا ایک سوال رہ بھی گیا تو اگر ایک ادھر رہ گیا تو وہ آگے نکل جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے دل دماغ سارے طبق روشن ریڈی اچھا لیٹس موو آن توورڈز دا نیکس راؤنڈ آف دس سیگمنٹ جو ہے ہیسٹری آف اسلام کا راؤں ٹھیک ہے سو سب سے پہلے ٹیم اے سے ہم شروع کریں گے ٹیم اے آپ سے پھر آٹھ سوال پوچھے جائیں گے لیکن یہ ملٹپل چوئس ہیں اس کے آپ نے فوراں جواب دینے نہیں دیں گے میں سکپ کر دوں گی میں آگے بڑھ جاؤں پی ٹھیک ہے ایٹ قویسچنز فور یو ایٹ قویسچنز فور یو ریڈی ریڈی ہائے شکر ہے ریڈی ذرا ان کے طبق روشن کرنے کے لیے میں ہوں نا اچھا صرف ٹیم اے کی نہیں آپ دیں اصلاف ضائع کرنی ہے سب سے پہلے ٹیم اے کا سوال حضرت عبراہیم علیہ السلام کے کس بیٹے کی اولاد سے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام یا حضرت یاکوب علیہ السلام حضرت اسماعیل بلکل صحیح بیٹا علامہ اقبال کس شہر میں پیدا ہوئے بلکل صحیح جوڈ جوب خواجہ مہین الدین اجمیری کا مزار کہاں ہے کولکٹا اجمیر یا ملتان کولکٹا رونگ آنسر the right آنسر is اجمیری بہت خوشی ہو رہی تھی نا اور کرو سبوٹ اجا 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 حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا عبداللہ ابراہیم یا عمر عبداللہ بلکل صحیح یا نا مشاورت سے بہتر ہے تحسین آسمانوں پر فرشتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا نام زیادہ مشہور ہے احمد محمد یا ماہی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل صحیح بیٹا سوم کس زبان کا لفظ ہے اردو انگلش یا عربی عربی بلکل صحیح بیٹا اتنا آتھان سوال تھا اس کا تو میں بھی جواب دے سکتی تھی یہ تو مجھے پڑھنے کی نہیں ضرورت تھی سورہ بقرہ کہاں نازل ہوئی تھی مکہ مدینہ یا تیر مدینہ بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح ٹھیک ہے ٹیم بی آپ ہم دونوں کی ٹیم ہے ٹھیک ہے بلکل 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 اگر گواہی ہماری آدھی ہے خواتین کی تو پر دو خواتین ہی سپورٹ کر لیتی ہے اس پہ کسی آردن ڈیوز سبجرہ کریں گے بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف ریڈی سمائل جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی چالیس سال پنتالیس سال یا پچاس سال چالیس سال بلکل صحیح بیٹا گوڈ جوب پہلی وحی کہاں نازل ہوئی غارہ ہرا غارہ ہرا غارہ ہرا is the right answer پورا سوال سن لیا کرو ایسا نہ ہو کہ تب ہی غلط ہو جائے پھر میرے سے نہ پھر اپنی آپی سے نہ راض ہو جاؤ گے حضرت عمر حضرت ابو بکر یا حضرت عثمان حضرت عمر فاروق بلکل صحیح گوڈ جوب ٹی میں تھوڑی ٹینشن لینی شروع کر دیں اب وقت آگیا ٹینشن لینے کا امام زین العابدین علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا حضرت علی بن حسین علیہ السلام حضرت باقر بن علی یا حضرت حسن حضرت باقر بن علی رونگ آنسر بیٹا حضرت علی بن حسین نیکس قویسچن مدینہ کا پرانا نام کیا ہے یسرب تیر یا یسرب بلکل صحیح بیٹا روزہ کس کس نبی کی امت نے رکھا ہے کرسچنز نے جوز نے مسلمز نے یا ساروں نے ساروں نے بلکل صحیح سب ہی روزے رکھتے ہیں قبلہ اول کس کو کہتے ہیں مکہ مدینہ یا بیت المقدس بیت المقدس بلکل صحیح لاسٹ قویسچن حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کہاں ہیں مکہ مدینہ یا تابوک مکہ بلکل صحیح ویل ڈن ٹیم بی سات سوالوں کے صحیح جواب دیئے ٹیم اے کی خوشی کا آلم کچھ اور ہے جیسے ہی ایک سوال یہاں غلط ہوا لیکن اتنا خوش ہونے کی بھی بات نہیں انہوں نے اگر دو سوالوں کا غلط جواب دی تو آپ نے بھی ایک کا غلط جواب دی اچھا تو میرے ہماری ٹیم کو ٹینشن نہ دیا تو بتا دے کہ ویلنگ ٹیم کونسی ہے ویورس جی ہاں آج کی ویلنگ ٹیم آپ اناؤنس کیجئے آج کی ویلنگ ٹیم جی ہماری ٹیم اے خوشی ویل ڈن بچوں ویل ڈن ٹیم بی ویل ڈن ٹیم بی ویل ڈن ٹیم بی ویل ڈن ٹیم بی گریٹ جاپ گائز ویلنگ ٹیم بی گوڈ جاپ یہی پہ ویورس ہم بریک کی طرف جائیں گے ٹیم اے جس کو بڑی کنمینینٹ لی امیر رانہ نے اپنی ٹیم کنسیڈر کر لیا ہے جیت گئی لیکن شدید کلوس سیکنڈ میں ٹیم بی آئی شدید کلوس سیکنڈ میں بھئی دس دس مارکس کا طرف پر تھا خیر یہاں پہ بریک کی طرف جائیں گے بریک کے پاس جب باپس آئیں گے تو اتنی خوشی خوشی جو انویسٹگیشنز کروا رہے ہیں امیر رانہ ٹیم ہے اور ٹیم بی بہار کی بات ہو رہی ہے اور سامنے بہار بانٹنے والا اور سمیٹنے والا امیر رانہ ہمارے ساتھ ہے یو جنی ایسے ہوتا ہے نا زینب کہ گیسٹ آتے ہیں تو فیمل گیسٹ آتی ہے تو ہم اس طرح بات کرتے ہیں تو کیونکہ آج ہم نے میل گیسٹ کو پٹھایا ہے تو ہم دونوں مل کے اپنے بھائی کو چھیڑیں گے بلکک ٹھیک ہے ڈان ہو گیا سب سے پہلے تو امیر تھوڑا سا اپنے ایک ٹیزر دیا اس سلسلے کا حصہ کیسے بنے کچھ لوگ ہوتے جو رمضان ٹرانسویشنز ہوسٹنگ اور ان معاملات میں نہیں پڑتے ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ ایک مہینہ بریک لے لیتے ہیں یا سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں تو حصہ کیسے بنے رمضان ٹرانسویشنز کا میرا کبھی رمضان میں اس طرح رہا نہیں ہے کہ ہر کام چھوڑ دوں بلکہ میرا مشہر ہے کہ سلسل طریقے سے کام جو بھی کرنا ہے کرتے رہا لیکن بس رمضان ابزرف پھر بھی کرو تو میں نے کبھی چیز کیا ہے کہ مجھے رمضان میں فلان کام مل جائے یہ تو نیا لے کے چلنی ہے ساتھ ساتھ یہ اتفاق سے مجھے بنا تھے اسماعیل جلانی میرے دوستے اس نے پہلی دفعہ مجھے کہا تھا کہ ہم لوگ یہ کرنے تو باقی سارے جو سیلیبیٹی سے جو باقی ایریاس کو نہ کر رہے تھے میں ان کو ہاں کر رہا تھا وہ ذرا فینسی جگہوں پر جانا چاہ رہے تھے میں کام کی جگہ پر جانا چاہ رہا تھا تو وہاں سے یہ پہلی دفعہ شروع ہوا اس کے بعد سے پھر یہ جب ہم نے کیا تو خیال ہے کہ why don't we do this a little more structured تو پھر اگلا سال جب ہوا تو نے کہا کہ ہم بقاعدہ اس کا پروگرام بنائیں گے ٹیمز بنائیں دو میں کامن تھا ٹیم میں دو کامن فرق تھی تو ہم نے شروع کیا تھا فرم شرلانکا of all places شرلانکا کیوں کہ جی آدم سپیک حضرت آدم علیہ السلام کی کہ کہا I mean according to many faiths جو ابراہمک faiths ہیں کہ جی حضرت آدم علیہ السلام کا قدم مبارک یہاں ہے سات ہزار فٹ اونچا اسی صبح چڑھنا ہے اسی شام سے واپس پہنچیں اور یہی راستے میں ساری ریکارڈن کرنی ہے نہ کرو تو وہ میں نے کیا اور وہاں سے پھر سعودی گئے پھر سعودی جا کے ملٹپل ویریس مقامات جو ہمارے ہیں ایسی ایسی مقامات جن کا مجھے علم نہیں تھا حالکہ پہلے میرے لیے ایسی پیریچول موومنٹ جو میری تھی جہاں میری سپیریچول چینج ہوئی تھی وہ بچے بھی بول رہے تھے کہ جہاں میرے آخری نبی کو پہلی وہی نازل ہوئی تھی جب میں نے غار حیرہ دیکھا تھا لیکن آئی بھروک ڈاؤ آئی کمپلیٹلی بھروک اور اقلاع کا ورد کرتا کرتا میں نیچے آیا تھا اور وہ ایک ایسا موجزہ تھا کہ میرے بھٹنوں کا ایشو تھا کہ میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا زمین پہ تو اس حالت میں بھی سمہا میں اس سارا چڑھاؤں اور سارا اتراؤں اور کوئی درد نہیں ہوئی تو ایک ایسا موجزہ تھا کہ ایسا موجزہ تھا کہ ایسا کہ گوڈ وانٹڈ می ہے اور پھر اتنے مقامات ایک جیسے یثرب کی بات کرتے ہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر جب آپ حجرت کر کے آئے تھے اور اتنا مشکل سے آئے تھے تو ایک علاقہ تھا جہاں درخت تھے وہاں آپ نے بیٹھ کے تھوڑا سو سکون کیا اس مسجد کو لقب تو کوئی اور ہے لیکن اس کا اصل لقب ہے مسجد شجر وہاں مغرب کی قریب ہم بیٹھیں اور وہاں ایسا سکون ملا ہے کہ میرے جو دوست تھے عمران اور تارک وہ نے کہا اس کا نام مسجد شجر اس لیے کہ آپ نیو کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے آپ کو سکون ملا لیکن یار ہمیں بھی وہی سکون محسوس ہو رہے اتنا سکون تھا سو ایسے مختلف مقامات پہ گیا اور یہاں سعودی اور پھر اردن گئے عراق گئے مروکو تک میں گیا بچکانہ سوال ہے پوچھنا کہ سب سے زیادہ مزہ کہاں آیا لیکن یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے دیکھیں ہمیشہ بات کرتے ہیں فیزیکل مزے کہ اوہ ہم وہاں پہ گئے ہم لوگ رولر کوسٹر پہ بیٹھے ہم نے یہ کیام نے وہ کیا لیکن یہ ایک مختلف چیز ہے یہ آپ کی روح کا ایک رولر کوسٹر ہے یہ وہ ہے جو آپ کی سوال کو گما دیتا ہے ایسے ایسے پلٹ جاتے ہیں جو پتہ نہیں کس ڈگر نکلے ہوئے تھے ملکہ سو دو پوائنٹ از آپ کے لیے سب سے زیادہ آرے ہرا تو آپ نے کہا لیکن کون سی ایسی جگہ تھی جہاں امید ہی نہیں تھی آپ کو کہ میں اتنی چیزیں اور اتنی جگہیں دیکھ کے آؤں گا دیکھو ساؤڈی کا تو پتہ ہی ہے ہمیں ساؤڈی ریو ہے یو اے ایسے ایریا کو دیکھے تو وہاں پہ تو آوویس نہیں باٹ آپ کے لیے سب سے زیادہ موونگ جگہ کون سی تھی ہرا تو آپ نے بتایا اس کے علاوان آئی تنک میرے لیے سپرائزنگ میں سے بہت سارے تھے مکامات اومان میں ایک اور علاقہ تھا وہاں بھی گئے تھے وہاں بھی سکونے اور چند ایریاں کے لیے مجھے انرجی محسوس ہونا شروع ہو جاتی یا ای کڈ فیل ایٹ کہ یہاں کچھ ہے ایک حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی ارامگا جائیں وہاں مجھے بتا رہا تھا بریک میں مجھے لگ رہا تھا میں دوست کے گھر جا لوں لیکن ایک جگہ جہاں میں سپرائز ہوا تھا اور دونوں دفعہ جب میں گیا اور میں ہل گیا تھا ایک حضرت عیوب علیہ السلام سے منسلک ایک جگہ ہے وہ بھی صلی اللہ سے ذرا ہٹکے ہیں وہاں جا کے اور مجھے وہ نظر آئی کہ آپ کی جو جنرنی ہے جو سبر ہے یار میں کس چیز کا خدا سے شکوا کر سکتا ہوں جس سے آپ گزریں کہ اس سبر کا تو میار کہیں اور ملتا ہی نہیں ہے کہ آپ کی صحت چلے گی اور اولاد چلے گی مال چلا گیا لوگ چلے گئے سب کچھ ختم ہو گیا اور آپ نے افنی کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو جب نوازا تو ایک دم سے نوازا ابھی بھی آپ جائیں صلی اللہ علیہ میں تو وہ خریف کا محصم آتا ہے جس ایک مانسو اور وہی رگڈ پہاڑ جو ہیں وہی ہریانے ہو جاتے ہیں وہی ندیاں بہتی ہیں اور دوسرا جو میرے لئے تھا وہ پیٹر کی طرف تھا اچھا ایڈ نوازا ایکسپیکٹ کہ یہاں مجھے کوئی سپیریچول ٹرن ہوگا پیٹر تاریخی جگہ ہے ایڈ تاریخ کا بہت پسند ہے ہی اسٹوریکل اور مذہبی بڑا فرق ہوتا ہے اور اگر ہسٹوریکل مذہبی مل جائے کیونکہ میرے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حرون علیہ السلام جب آپ نے ہجرت کیے تو لوجیکل یہی ہے کہ اسی علاقے سے گزرے ہوں گے کیونکہ یہ قدیم علاقہ ہے اور اسی حساب سے گزرے ہوں گے تو وہاں ایک جگہ ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حرون علیہ السلام کی ارامگاہ چوٹی کے اوپر ہے ماؤنٹ آران یا جبل حرون اسے کہتے ہیں تو میں نے کہا چلو چڑھتے ہیں چڑھے اب میں اگین اور یہ سب کچھ اس دوران ہو رہا ہے جب ہمارے گوڑوں میں پرابلم ہے یہ بات ہم نے بودھلی نہیں ہے انہوں نے پاسنگ کہہ دی ہے بات لیکن اوویسلی ایک درد کا بھی معاملہ ہوتا ہے اور ایک باڈی کی ایک ایک کپیسٹی ہوتا ہے کتنا پش کر سکتے ہو مشین تو نہیں ہے مشین بھی ٹوٹ جاتی ہے بلکو تور گائیڈ وہاں تھا اور مجھے یاد ہے کہتے ہیں میں کس کو پریانکا چوپڑا کو لے کے آیا تھا یا پتہ نہیں کس سیلیبریٹی کو کین جگہوں پر لے کے گیا تھا لیکن یہ جو آپ لوگوں نے کام کیا یہ تین دن کا کام ہے جو آپ نے ایک دن میں کر لیا we covered that much area لیکن جب ہم آگ گئے تو اگین اسے ستوند اف ہیسٹری میں ایویڈنس دون رہا تھا تو وہاں مجھے گریک ارثوڈاکس چرچ یونیسکو کا ایسکویٹڈ ملا راستے میں ایسا لیکن اوکے یعنی کوئی تاریخ ہے اور جب میں وہاں پہنچا ہوں تو سیمپل ویری سیمپل سپیس جہاں آپ آپ دفن ہیں اور آپ کی ارام گاب وہاں لیٹے ہیں سمجھو میں وہاں پہنچا ہوں اور ای فیلت اس پی اینرڈی اور میں جب وہاں گیا اوپر ای وز مووڈ ای کونٹ ریکارڈ اور میں یہی دعا مانگی کہ خدایا کہ میں نے بھی بڑا بھائی ہے مجھو بیو سے بہت محبت ہے کہ میں اگر ون ٹینھ بھی بن جاؤں جو آپ نے اپنے بھائی کے لیے کی ہے تو میں سلخرو ہو جا اور میں ہمیں بھی اور ہمیں بڑا بھائی کے لیے کیا ہے ہزر حرمال سے ایسا لیکن بھائی ہے ایسا لیکن بھائی ہے یہاں جا کے مجھے یہ ملیں گے بھی اور مجھے یہ احساس ہو یہ تو ہیسٹوریکل آپ کا ایک ایک سپریئنس رہا ایک 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 اویکننگ رہی لیکن بچپن کی طرف روخ کر سکتے ہیں بچپن میں رمضان و مبارک کیسے بنایا جاتا تھا یہ میڈم میں نے آپ سے بھی پوچھنا سوال کیونکہ آپ کا تو بچپن ابھی پرسو ہی تھا ہمارا طرف ہمارا ترسو تھا ہمارا ترسو تھا ہمارا ترسو تھا ہمارا ترسو تھا آپ کا کل کا دو کار میرا پرسو تھا ہمارا ترسو تھا ہمارا ترسو تھا دیکھنے والے مان لیں تو کیا ہی بات ہے لیکن بچپن میں رمضان کی آمد ہر بندے کی اپنے گھر کے معلات اور سلسلے ہوتے ہیں تو آپ کے گھر میں کیا تیاریاں ہوتی تھی کیا اتمام ہوتے تھے ہمارے گھر میں ہر جگہ اتمام ہمارے گھر میں تو کھانے کا اتنا شوق ہے میرے اعاد مجھے اعاد ہے جب ہم دونوں جو آپ کی باریک ہو گئے ہیں لگتا نہیں ہے لگتا نہیں باپنی بابی اور میرا بی 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 ہم سارے چاروں بیٹھے ہیں کیا لگتا ہے ہماری فیملی میں آنے کا حالان کہ میرے بیگم کشمیری دونوں نے انتظار کیے بغیر کمی مشابرت بغیر ایک آواز میں کہا ہے آپ کے گھر میں جو فیملی کے فیملی کے فوڈ کے ساتھ یہ ہمارے لیے شاکنگ تو ہمارا تو یہ سلسلہ ہمیشہ رہا ہے محمد میرے بنادار میں کهوںٹس موتی زیادہ میں آرت باکوڑوں کا بہت لیے مردت فرہا ہے اور وہ جب چوٹے چوٹے پاکوڑا کا جائیں گے وہ اس کے بدلوں گی پاکوڑا تو بگا ہوتا ہے لیکن وہ ایک بیشتر ہے اس کو طور پاکوڑوں پوچھو تو ایسا پار بارب تارہا تھا اینو اگر پاکوڑوں کے پارے چوٹی بینوں کا اپنے پلایا ہے ایسا ہے کیا آپ کو محرمت ہے آپ کی کتشان آپ کی نالیحی بھی انوکھی ہے میں ان کو بچپن سے ان کو روزہ کیاتا تھا ان کو بہترین بگیشتر ہے یعنی کہ پیٹ میں پیٹ میں تو امی خاص طور پر میری پھر وہ بناتی تھی پھلکیا so those were great fond memories بچپن روزا مجھے تو بچپن جب سے یاد ہے یہ یاد ہے کہ میں روزا ہی رکھ رہی ہوں اور کچھ نے یاد تو بیٹا اچھی بات ہے نا اب آپ نے اچھی ٹریننگ کی ہوئی ہے یہ کبوری بات تو نہیں ہے لیکن مجھے یہ سارا سال رمضان کا یہ انتظار ضرور کرتی تھی کہ جو چاہیے نا اللہ تعالی سے وہ رمضان میں مل جانا ہے اور میں اتنی excited ہوتی تھی کہ رمضان کے لیے لیکن میں نے best favorite رمضان تھا جو میں نے مکہ اور مدینہ دونوں میں گزارا کیونکہ میں نے ایک بار پڑھا تھا کہ سہری مکہ میں اور افتاری مدینہ میں that was my dream تو وہ پھر کیسے پورا ہوا تھا وہ جب میں گئی تو میں نے تو اپنے پاپا کو کہا کہ یہ تو کرنا ہے تو ہم نے پھر ایسے ہی کیا سہری ہم مکہ میں کی افتاری ہم نے جا کے مدینہ میں کی پھر میں نے ان کو کہا کہ عید بھی ایک دن مدینہ ایک دن مکہ انہوں نے پھر یہ بھی میرے ساتھ کیا کہ اچھا ٹھیک ہے ایک دن ادر ایک دن ادر بڑا ہی مزا آیا تھا اس ایکسپیرینس کا بھی ونڈرفول یہی تو باتیں ہوتی ہیں یہی یادیں ہوتی ہیں ہماری خواہشات ہوتی ہیں اور جب ماں باپ ہماری خواہشات پوری کریں بلکو تو اس کی ایک ڈیفرنٹ لیول آف ایموشن ان سینٹیمنٹ ہوتا ہے لیکن آپ کی اگر بات کہیں سپسیفکلی امیر زندگی میں سب سے زیادہ ساتھ کس نے دیا ہے امیر آنا دیکھیں ماں باپ تو اپنی جگہ ہے وہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے یہ تو ہر بندہ کہتا ہے کہ میری اممہ میرے امبا میری امی میرے امبا یا بھائی بہن کی بات جو خون کے رشتے ہیں وہ تو ساتھ دیتے دیتے بھی ہیں نہیں بھی دیتے کسیمت ہے جب دیتے اور روایت بھی دیتے لیکن میرا ای تنک جو میرا ہم سفر ہے جو میں اس کا لباس ہوں وہ میرا لباس ہے میری بیوی میرا نے بہت ساتھ الحمدل بے I've been very fortunate اللہ کشو کیونکہ آپ کا پیشن تھا ایکٹنگ اور اوپر سے تھییٹر ایکٹنگ اب تھییٹر ایکٹنگ کا یہاں پر کوئی فینینشل گین نہیں ہے اس میں سب پھولکیں بن سکتا اس میں پھولکیں اس میں پھولکیں بن سکتا صرف چھوٹیوں نے پھولکیاں 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 ایتنی ہلکی ہلکی سی پھولکیاں مل سکتے ہیں اپنے پھولکیاں سو اس دوران میرا کی کتنی سپورٹری دیکھیں توڈے یو آر ماشا اللہ این اسٹیبلیش ٹیلیویزن فیلم اینڈ تھییٹر ایکٹر اب تو آپ کو ٹائم بھی نہیں ملتا تھییٹر کرنے کا اتنے آپ ماشا اللہ مصروف ہیں لیکن وہ بھی تو وقت تھا جب ہم شب نے شروع کیا تھا اور اپنے شادی کا بھی فیصلہ لے لیا بچے بھی فیملی بھی اس ٹائم کا بتاؤ بیکھو ہم رمضان میں باقی سب اچھی باتیں کرتے ہیں ان لوگوں کو کریڈٹ دینا پھول جاتے ہیں ان کی وجہ سے ہم ہر سال رمضان مبارک کا مہینہ انجوئے کر پاتے ہیں لوگوں کے بھی کام آسکتے ہیں جیدر ہم کھڑے ہیں اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو اور کوئی نہ کوئی تو ہے رب تعالیٰ کے بعد اپنے میرا بھی اس میں ایمان ہے کہ there's no such thing as a self-made man ہر ایک جو ہے کسی نہ کسی کا benevolent recipient ہوتے ہیں اور واقعی میرا has been one of my greatest partners نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر میرا نہ ہو کوئی اور ہوتا ہوتا ہے واللہ علم but میرا can assure کوئی سنگ نہیں کسی نہ کھر سکتا جو میرا نے برداشت کی ہے it was very tough it's been very tough up, down, left, right, center ہر قسم کے diagonal movements and I think میرا بھی یہ ماننا ہے کہ ایک وزیم ہے ساکرپا اس کس نے زیادہ کیے امیر میرا دیکھیں وہ ان کا بھی تعلیم سے تعلق ہے اور وہ ایک بہت برلین ایڈوکیشنیست اور وہ بریلینٹ بریلینٹ پرسن لیکن بات یہ ہے کہ ان کا تعلیم سے آپ کا اتنا ٹرائیولنگ یہ ہو اور ان کو بھی اپنے ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے جانا تو مانیج کیسے کرتے تھے بچے بھی بچوں پہ بھی آپ 24 گنٹے بچوں پہ ہوتے ہر وقت مائکرو مانیج اچھی بات ہے پہلے وقتوں میں اسی لوگ بچے پہلتے تھے آپ تو بلکل ہی ہم نے تیتر بیتر کر دی ہمیں گے جم کے سوڑ دیتے نے اگر پہل نہیں سکتے تو ایدا کرتے ہوں میں نہیں کہہ رہی تمہیں صرف پہل رہی ہوں آگے کے لیے کبھی جب ہو چاہتے ہاں نہیں اگر مجھے اگر مجھے 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 لڑائی ہی نوی زندگی آف کورس دور تو فکشن بھی رہی ہے لیکن اس کو عزت ہمیشہ لڑائی کیوں کس چیز پہ زیادہ ہوتی تھی دونوں کے بیزی سکیجول ہوتا ہے ہر بندے کچھ ہوتا ہے میری اپنی میاں سرپ اس پار پہ لڑائی ہوتی تھی ہمیشہ کہ ہر بندے کچھ چیز ہوتی ہے جس پہ جگڑا ہوتا ہے کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ یاد ٹائم ہی نہیں دیتا سو آپ لوگوں کا کیا ہوتا تھا آپ کیونکہ نہیں ہوتا مجھے دونوں بڑے ہومیوپیتھک سے ہوگئے ہومیوپیتھک مچاری مہرہ ملی پھانے پہ جو میں اس کی دماغ دائی شکل دیکھ اس نے بلکل سمجھ کیونکہ ملی کیونکہ ہوتا ہوتا ہر کپل میں دو لوگوں تو میں ملی آپ کی ملی ملاکات سے پہلا ہم تو ساتھ بڑے ہوتا بڑے ہوتا چٹھے والا تنہا چٹھے والا تنہا ایسے آپ پس تیگالے چٹھے لیکن اسی بتانا کسی سرم دائی دائی کسی کو بتائیے نا سپر ہیراو سپر سٹار ویسٹر اومیر رانا ہمارے ساتھ ہے کھانے کی بات ہو رہی ہے رانا جی تو یہ بتائیے رانا جی کہ تسی کھانا بنا سکتے ہو آپ نے کہا کہ گھر میں سب کھانا کھانے کا بڑا شوق ہے امی سے پکوڑیاں بھی پکوڑوں کی پکوڑیاں آپ کھاتے رہتے ہیں کچھ خود بھی بنانا آتا مجھے آتا شوق زیادہ بناتا کم لیکن میرا ہمیشہ ناشتہ میں خود بناتا ہوں اور انڈے کی ہر قسم کی شکل آئی جوئی میکن انڈا تو کوئی بھی بنا لیتا ہے انڈا ہر اگر گوروں کی بچوں کی بچوں 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 ہر تراغ انڈا نہیں ہر تراغ انڈا بتائیں بہت ساری اوملیٹ کی بھی مختلف سام بتائیں پوچ ٹیگ بچوں بتا دس انڈوں کی سام بتا دو میں مان جاتی ہوں چلا کیا کر رہے ہوں شترمور کی انڈے کا اوملیٹ شترمور کے انڈے دیپ فرائے مورگی کے انڈے انڈا کونسا دیپ فرائے ہوتا ہے دیپ دیپ فرائے سکتے ہیں کیسے میں پنا کر دکھا دوں گا برماؤں 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 کیوں اپنے سٹوڈنٹس کو اپنا آزمارے کیوں مجھے کیا آزمارے سٹوڈنٹس آپ کے دیکھ رہے آپ کو شوق سے اچھا ان کے فین سے سٹوڈنٹس ان کو دیکھ رہے ہوتا ہے سویٹی پائز سویٹی پائز بچارے سویٹی پائز یہ سوچ رہے کہ سانو تے بڑا لیکچر تیندہ ہے کہ مرد دورال دولوں کو کچن میں ہاتھ پتانا چاہیے برابری سا چلنا چاہیے وہ ان کے تھے گئی تاڈی برابری سوشی تے آنڈے و آنڈا کان تستے تھا شوتر 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 مرکانڈا کبھی بنائے نہیں میں نے بھی بنائے ہم 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 پھلیز اس مونڈے اس کو آپ سمجھائیں آپ سمجھ جائیں آپ سمجھ جائیں آپ سمجھ جائیں اچھا رمضان میں کتنا ہلتی لینے کی کوشش کرتے ہو اور کیسے کیونکہ پھر رامے زینب بتائے گی کیسے ہلتی لینے مجھے ان سے بات کر کے آئیڈیا ہوئا ہے کہ وہ صرف رمضان نہیں وہ پورا سال ہی ہلتی رہتے ہیں ہلتی کھاتے ہیں اچھا کھاتے ہیں میرا جنرل سیری ان چیزوں انسان پھوڑا سا ہونچ نیچ کر جاتے ہیں اب آپ نے سیری کی اس کے بعد آپ نے افتار کیا پھر رات کھانا بھی کھایا پھر اکثر لوگ کیونکہ باہر بھی چلے جائیں تیمیتی کام ہوتا ہے آپ نے اپنا رات کھا لیا پھر وہ سیری کا ٹائم پھر آ گیا تو وہ آٹھ نو گھنٹے کے اندر آپ اتنا کچھ کھا لیتے ہیں کہ حازمہ خراب ہونا میرا لیکن جو اپروچ جنرل رہی خاص پھر رمضان میں کش یہ رہی کہ افتاری بلکل روزہ آپ پھر کھولنا ہے بس سکنجیبین سے کھولا پانی سے کھولا خجور سے کھولا فروٹ چاٹ سے کھول چلو نمک سے بھی کھول سکتے ہیں بلکل نمک سے کھولا آپ نے بس افتار کرنا روزہ افتار کرنا اور پھر مجھے ہوتا ہے کہ نماز آرام سے مغرب کی پڑھنے مغرب کی نماز کے بعد پھر رج کے کھانا اور پروپر کھانا اور افتار دون ہی جو بات ہو رہی ہے ہم سے مغرب کی نماز نہیں پڑھی جاری ہوتی اتنا کھا چکی ہوتا ہے نہیں لوگوں سے نہیں پڑھی جاتے کچھ سائی کہ روزہ افتار کھوکی روزہ افتار اوکی روزہ فہری افتار ہمیں کیا کرنا چاہیے جس آپ کا دن لائٹ گزرے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ شروع میں آپ بہت زیادہ کھا لیتے سیری کے بعد یہ پہ چڑھا ہوئے ہوتا ہے یہ پہ چڑھا ہوئے تین چار گھنٹے کے بعد ایک دم سے لگتا جیسے پیٹ میں کھوان ہے اور پیٹ بس کھالی ہے افتار تک حالت خراب ہو جاتی پھر افتار سے شروع کر لیتے کیونکہ افتار آ رہی ہے وقت قریب ہے تو ایکسائیٹمنٹ لیول پہلے روزے کا بہت زیادہ ہوتا ہے اور دسترخون جب تک بھرا بھرا نہ ہو تب تک مزا رہی آنگا تو دسترخون کو آپ کس چیز سے بھر رہے ہو یہ بھی totally آپ پہ depend کرتا ہے آپ ساری کی فرائیڈ آئیٹمز رکھ دو آپ سارے فروٹ کی کلیکشن لے آو آپ میٹھے سے بھر دو یا آپ اس کو پروٹین اپنا پورا کر لو that totally depends on you دیکھو پروٹین کاربو سب سے پہلے تو اپنا روزہ جو افطار آپ کر رہے ہیں اس کے بعد پانی پیئے اگر آپ پانی کی جگہ کچھ اور پینا ہے تو بیسٹ آپ پانی پیئے لیمون پانی کرے گا آپ کی باڈی سارے دن کے جتنے نمکی آت جسم سے نکلے ہوئے ہے وہ سارے کے سارے چینی بہت سارے شربت جوس اور اس کے ساتھ ساتھ کریں بات پتہ کیا ہے دیکھیں جیسے کہ ہم نے ایک ڈیزرٹ تیار کھی اس پہ ہم نے میں آپ کے سامنے شربت تھوڑا سا سرنکل کھا دیا پوری بوتل نہیں اٹھا دی دیکھیں کیونکہ آپ جس چیز کو ڈالتی ہے بناتی ہے اتنا منیمال اس میں ڈالتی ہے اس کے جو ڈیزرٹ ہوتے ہیں وہ بھے بوڈی کو پورے نہیں ملتے میٹھا کھا دیکھیں مٹھا لگے لیکن اتنا میٹھا نہ ہو کہ دانت میٹھے ہو گئے میرے تو فورا سر میں در جانب مٹھے لیکن کیونکہ نہیں کبھی کبھی ہم کبھی متعلق میں مجھے نہاری کا شوق ہے یہاں ایک اور شوکنگ ہے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ نہاری کا تیکھا اور میں سواروں ماشاءاللہ اللہ خوش رکھیں موہ پہ میں ان کی تعریف کرنے لگوں پہلی دفعہ شاہد پبلکلی نہیں بہت جانتے والی معلومات کی تکلیف کرتی ہوں افراد اپنی میں میں ان کے گھر میں کچھ ڈرپ کرنے جا رہا ہے میں نے کہا یا جھگن میں آپ کی آنگ کچھ ڈرپ کرنے تو ٹھیک ہے میں نے کہا بھوک لگی ہے کہ اگر کوئی سینڈوچھ رہا ہے بہت کم جگہوں پہ میں اتنا تکلوف نیک چھوڑتا ہوں کوئی بھی ہلکی چیز ہوں بس میں ساتھ لے کے جاؤ گا میں پہنچا ہوں تو بی بی نے نیہاری بنا کر رکھیے کہ بیٹھ کے نیہاری کھاؤ اب نیہاری کو کون نا کر میرا یہی سوال ہوتا ہے ان لوگوں سے جو نا کرتے ہیں کون نا کرتے ہیں پلیز بالکل اگر جوگن آپی جوگن آنٹی جوگن پوپو جو بھی مجھے بلانے ہیں ماشی مسیبتے بلانے ہیں اگر میں نیہاری کھلا رہی ہوں تو آپ نے کھانی ہے نہ کھائی نہ تو میں روس جاؤں گا پھر میں ریکھ لیا اچھا اناف آف ڈیس گنڈا گردی پھر میں اینڈ اب ہم نے آپ کو شکریہ کہنا ہے تینکی اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی پیاری سی کوئی پتے کی بات چاہیں گے کہ آپ ہمارے فیورز کو دینک اگرز کے ساتھ شیئر کریں کوئی ورڈز ہو بھی سٹم میرے آج میں جو کہا نا کہ میرے جو سفر شروع ہوا تھا ایک دفعہ تو وہ آدم سپیک پہ ہوا اور اس میں ہر رنگ ہر نسل ہر مذہب دوڑوں جنس کے سارے لوگ اس کو چڑھنے اتر رہے ہیں اور مجھے پھر جب میں مطالعہ کر رہا ہوں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے سات رنگ کی سات زمینیں نکال کے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا سات رنگوں سے بنایا تو مجھے اس وقت ذاتی طور پر خیال آیا کہ اتحاد جو ہے انسانیت کا جو اتحاد ہے وہ ہر ایک کو ایک ہی رنگ میں ڈالنے کا نہیں بلکل بھی نہیں وہ ہے کہ ہر ایک کے رنگ کو عزت سے رسپیکٹ کر کے تسلیم کرنے کا تو مجھے بھی وہ اگر آپ نے بحث بھی کرنا اس کا عدب ہوتا ہے اور آپ نے ڈسگری بھی کرنا ہے تو لَكُم دِينَكُم وَلِيَدِينَ تَمَيْ وِرِدْ کہ آپ کیا ہے تو 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 آپ کیا ہے رسپیکٹ ڈیویرسٹی سبانت کے بات وہاں بیوتیفل میسیج رمضان مبارک آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور پہلا روزہ ہمارے ساتھ گزارنے کا بہت شکریہ کیونکہ مجھے یہی تھا زینب کے پہلا دن ہے ایک نیا ایکسپیرینس ہے پہارے رمضان آن ٹی وی پہہری دفا میں ہوسٹ کر رہی ہوں اپنے ہونے چاہیوں کہ میں آپ کی بہنوں کی طرح ہوں بہنوں کی طرح ہوں میں بچیوں کی طرح ہوں جب آپ کی طرح ہوں اللہ زندگی دے صحت ہے آپ کئی نیزاری سکتے ہیں صرف آپ کی تحریف کریں وہ خوش ہوں نہ کہ مجھے دانے دیں آپ کی تحریف کریں گے اپنا بھائی اپنا دوست اور بچپن کا ساتھ لی اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کو آماد رکھے اور اسی طرح آپ لوگوں کو جو نولیج آپ کو پارٹ کرتے ہیں وہ اپنی جگہ اور جس پوزیٹیوٹی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ چلتے ہو اور جس طریقے سے اپنے جونئرز کو بھی ساتھ لے کے آگے بڑھتے ہو اس بہت ہی مشکل سی میڈیا انڈسٹری میں بلیسی براؤڈ ویو لیو ہمیشہ خوش رہو آب آگرہ اور ہم لوگ سے دوستی نہ چھوڑنا ہم ٹھیک لوگ ہیں میں نہیں چھڑ دا میں نہیں چھڑ دا جی ہاں عمرانہ آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے بھائی میں سوچ رہی ہوں کہ میں کچھن میں ایک نظر ڈالوں تو کچھن میں نظر ڈالتے ڈالتے ایک لیونگ لیجنڈ جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی بلانا بہت ضروری ہے ہم ریکویسٹ کریں گے حافظ مرگوب احمد حمدانی صاحب کو کہ ہمیں مین سٹیج پہ جوئن کریں اور کلام سناتے ہوئے ہمیں بریک کی طرف پڑیں جی